ریاستی ادارے تو غلط کر رہے ہیں گڑ بڑ کر رہے ہیں زیادتیاں کر رہے ہیں نائنصافی کر رہے ہیں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اور نہ صرف اٹھا رہے ہیں بلکہ عدالتوں کے فیصلوں کو بھی عمل درامت نہیں کر رہے ہیں لیکن اس سب کچھ کے باوجود آخری امید تو عدالتیں ہیں اگر ہم عدالتوں میں نہیں جائیں گے تو کس سے جائیں گے دیکھیں لوگوں کی واحد امید اور واحد سہارا وہ عدالتیں ہی ہوا کرتی ہیں ورنہ انتشار ہوتا ہے بددلی پھیلتی ہے افرات افری ہوتی ہے ڈسپانٹمٹ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں لیگل ٹیم کے جو معاملات ہیں وہ ہم لیگل ٹیم کو ہی ڈیسائیڈ کرنے دیں اور پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے دیں باہر بیٹھ کے دوستوں کا اتراز ہو سکتا ہے آپ ہمیں سجیشن دے سکتے ہو اتراز ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اپنی مشکلات کا پتہ ہے لہٰذا ہم اپنی مشکلات عدالتوں کے سامنے رکھتے ہیں رکھ رہے ہیں اور ہم نے ہر طرح کی جو لیگل بیٹل ہے لیگل فائٹ ہے اس کو لیگل ٹیم کیا کرے لیگل ٹیم اس وقت بیسٹ اپنی سرویسز دے رہی ہے مشکلات کے باوجود اس وقت لیگل ٹیم سب سے زیادہ محنت کر رہی ہے اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے اترازات ہر کسی کی طرف سے اب یہ فیصلہ سوشل میڈیا نے تو نہیں کرنا نا یا جو باہر ہماری لیگل ٹیم کے باہر بیٹھنے والا جو بندہ ہے اسے تو نہیں فیصلہ کرنا نا کہ ہماری لیگل ٹیم نے کیا سٹریٹیجز کرنا ہے سٹریٹیجی کیا اپنانی ہے انشاءاللہ ہماری سٹریٹیجی ملکل مکمل ہے ہم تمام حوالوں سے مقدمات کی بھی کر رہے ہیں ہم الیکشنل کمیشن کے پاس بھی جا رہے ہیں ہم آئی کورٹوں میں بھی جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا کیس جون لگے گا تو ہم ام پی ٹی آئی کا بازو مروڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا اور کوئی حل بھی نظر نہیں آرہا آخر کار یہ معاملہ کس طرف جائے گا جب انصاف بھی نہیں ملے گا ریاست اداری اسی طرح چلتے رہیں گے تو آپ کو انصاف کس سے ملے گا پھر دیکھیں انصاف تو ہمیں عدالتوں سے ہی ملے گا لیکن یہ ان کا واحد حل یہ ہے کہ عدلیہ اپنی کانسٹیچوشنل جوٹی پوری کرے اور ہم ان کے پاس آ چکے ہیں شویف شہین صاحب بتائیے گا کہ میکسیمم پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ آپ لوگ کی طرف دیکھ رہے ہیں اب سٹریڈی کیا ہے پلان بی کیا ہے خان صاحب کی ڈیریکشنز اس حوالے سے کیا ہے مسترد ہونے کے بعد آپ لوگوں نے کیا ہمور کی ہے کیونکہ آپ لوگ پہلے بھی ان ریزرویشنز کا تحویزات کا اظہار کر چکے تھے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب سے ابھی ملاقات ہماری نہیں ہوئی ان ریجیکشن کے بعد ابھی ہوگی کل انشاءاللہ لیکن کیا یہ تیمی ہوا تھا کہ اگر مسترد ہوں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے سن لے نا جواب سنیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا نا زیادہ جلدی نہ کریں نا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے الیکشن کمیشن کے پاس گئے پھر ہم عدالت میں آئے اور سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہم ہائی کورٹوں میں بھی گئے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درامت کے لیے ہم نے کنٹیمٹ پریٹیشن فائل کی اس کنٹیمٹ کے بعد بھی جو کچھ ہوتا رہا وہ سب آپ کے سامنے ہیں جو مسترد ہوئے ان کے حوالے سے ہم الیکشن ٹیپیزل میں بھی جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن کو بھی بارہا اپلیکشنیں دے چکے ہیں جس کا ابھی تک کوئی ریزرٹ نہیں آیا ہم اس لیے سپریم کورٹ کو صبح بھی ریکویسٹ کی ہے ابھی بھی دوبارہ میں ریکویسٹ کروں گا ان کو کنٹیمٹ پریٹیشن نمبر بھی دے دیا ہے کہ ہماری عدالتوں میں شنوائی ہو ہمارا پوئٹا فیوز سامنے آئے اور ہمارا مقدمہ سنا جائے یہ ہماری ایک استعداد ہے اور اس کے بعد جو جو لیگل ہمارے معاملات ہیں ہم ان کو ایجیٹیٹ کریں گے ہم اس کا کر رہے ہیں ہماری سٹیٹیجی قانونی ہے آئینی ہے اور اس پہ عمل درامت کریں گے اور کر رہے ہیں بہت شکریہ جی پھر لیگل ٹیم کیا کرے لیگل ٹیم ریکویسٹ کر سن لے نا سن لے نا جواب سن لے لیگل ٹیم اس وقت بیسٹ اپنی سرویسز دے رہی ہے مشکلات کے باوجود اس وقت لیگل ٹیم سب سے زیادہ محنت کر رہی ہے اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے اعتراضات ہر کسی کی طرف سے اب یہ فیصلہ سوشل میڈیا نے تو نہیں کرنا نا یا جو باہر ہماری لیگل ٹیم کے باہر بیٹھنے والا جو بندہ ہے اس سے تو نہیں فیصلہ کرنا نا کہ ہماری لیگل ٹیم نے کیا سٹیٹیجیز کرنا ہے سٹیٹیجی کیا اپنانی ہے انشاءاللہ ہماری سٹیٹیجی ملکل مکمل ہے ہم تمام حوالوں سے مقدمات کی بیاری بھی کر رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن کے پاس بھی جا رہے ہیں ہم آئی کورٹوں میں بھی جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا کیس جنگ لگے گا تو ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے وہ ہمیں انصاف دے گا لیگل ٹیم کے جو معاملات ہیں وہ ہم لیگل ٹیم کو ہی ڈیسائٹ کرنے دیں اور پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے اس کو ڈیسائٹ کرنے دیں باہر بیٹھ کے دوستوں کا اعتراض ہو سکتا ہے آپ ہمیں سجیشن دے سکتے ہو ہر طرح کا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اپنی مشکلات کا پتہ ہے لہٰذا ہم اپنی مشکلات عدادتوں کے سامنے رکھتے ہیں رکھ رہے ہیں اور ہم نے ہر طرح کی جو لیگل بیٹل ہے لیگل فائٹ ہے اس کو لیگل طریقے سے کر رہے ہیں شویب صاحب بتائیے گا کہ ریاست پاکستان کے ریاستی اداروں نے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا بازو مروڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا اور کوئی حل بھی نظر نہیں آرہا آخر کار یہ معاملہ کس طرف جائے گا جب انصاف بھی نہیں ملے گا ریاستی ادارے اسی طرح چلتے رہیں گے تو آپ کو انصاف کس سے ملے گا پھر دیکھیں انصاف تو ہمیں عدالتوں سے ہی ملے گا نا ریاستی ادارے تو غلط کر رہے ہیں گڑ بڑ کر رہے ہیں زیادتیاں کر رہے ہیں نا انصافی کر رہے ہیں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اور نہ صرف اٹھا رہے ہیں بلکہ عدالتوں کے فیصلوں کو بھی عمل درامت نہیں کر رہے ہیں لیکن اس سب کچھ کے باوجود آخری امید تو عدالتیں ہیں اگر ہم عدالتوں میں نہیں جائیں گے تو کس سے جائیں گے دیکھیں لوگوں کی واحد امید اور واحد سہارا وہ عدالتیں ہی ہوا کرتی ہیں ورنہ انتشار ہوتا ہے بددلی پھیلتی ہے افراد افری ہوتی ہے ڈسپانٹمنٹ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں لیکن یہ ان کا واحد حال یہ ہے کہ عدلیہ اپنی کانسٹیچوشنل ڈیوٹی پوری کرے اور ہم ان کے پاس آ چکے ہیں شویب شہین صاحب بتائیے گا کہ میکسیمم پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ آپ لوگ کی طرف دیکھ رہے ہیں اب سٹریڈجی کیا ہے پلین بی کیا ہے خان صاحب کی ڈیریکشنز اس حوالے سے کیا ہے مسترد ہونے کے بعد آپ لوگوں نے کیا ہمور کی ہے کیونکہ آپ لوگ پہلے بھی ان ریزرویشنز کا تحوزات کا اظہار کر چکے تھے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب سے ابھی ملاقات ہماری نہیں ہوئی ان ریجیکشن کے بعد ابھی ہوگی کل انشاءاللہ لیکن کیا یہ تیلی ہوا تھا کہ اگر مسترد ہوں گے تو انہیں کیا کرنے سن لیں نا جواب سنیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے الیکشن کمیشن کے پاس گئے پھر ہم عدالت میں آئے اور سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہم ہائی کورٹوں میں بھی گئے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درامت کے لیے ہم نے کنٹیمٹ پریٹیشن فائل کی اس کنٹیمٹ کے بعد بھی جو کچھ ہوتا رہا وہ سب آپ کے سامنے ہیں جو مسترد ہوئے ان کے حوالے سے ہم الیکشن ٹیپزل میں بھی جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن کو بھی بارہا اپلیکشنیں دے چکے ہیں جس کا ابھی تک کوئی ریزرٹ نہیں آیا ہم اس لیے سپریم کورٹ کو صبح بھی ریکویسٹ کی ہے ابھی بھی دوبارہ میں ریکویسٹ کروں گا ان کو کنٹیمٹ پریٹیشن نمبر بھی دے دیا ہے کہ ہماری عدالتوں میں شنوائی ہو ہمارا پورٹا فیلوس سامنے آئے اور ہمارا مقدمہ سنا جائے یہ ہماری ایک استعدا ہے اور اس کے بعد جو جو لیگل ہمارے معاملات ہیں ہم ان کو ایجیٹیٹ کریں گے ہم اس کا کر رہے ہیں ہماری سٹیٹیجی قانونی ہے آئینی ہے ہم اس پہ عمل درامت کریں گے اور کر رہے ہیں بہت شکریہ جی لیگل ٹیم کے جو معاملات ہیں وہ ہم لیگل ٹیم کو ہی ڈیسائٹ کرنے دیں اور پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے اس کو ڈیسائٹ کرنے دیں باہر بیٹھ کے دوستوں کا اتراز ہو سکتا ہے آپ ہمیں سجیشن دے سکتے ہو اور اترہ کا اتراز ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اپنی مشکلات کا پتہ ہے لہٰذا ہم اپنی مشکلات عدالتوں کے سامنے رکھتے ہیں رکھ رہے ہیں اور ہم نے ہر طرح کی جو لیگل بیٹل ہے لیگل فائٹ ہے اس کو لیگل ریاستی ادارے تو غلط کر رہے ہیں گڑھ بڑھ کر رہے ہیں تو عدالتیں ہیں اگر ہم عدالتوں میں نہیں جائیں گے تو کس سے جائیں گے دیکھیں لوگوں کی واحد امید اور واحد سہارا وہ عدالتیں ہی ہوا کرتی ہیں ورنہ انتشار ہوتا ہے بددلی پھیلتی ہے افرات افری ہوتی ہے ڈسپنٹ مٹ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں